اور نمستہ ہم آجل کے خبروں کی شروعات کریں گے آج کی اہم خبر کے ساتھ منالی کے اٹل ٹرنل روہ تانگ کے پاس برباری کی چلتے اٹل ٹرنل پر فسے واہن روہ تانگ سے دھند کے بیچ فسے سیکڑوں واہن منالی پولیس نے رات میں چلایا ریسکیو آپریشن اور قریب چھ گھنٹے کے ریسکیو آپریشن میں ان واہنوں کو نکالا گیا منالی اور آسپاس تاپمان یعنی ٹیمپریچر میں بھی بھاری گراوٹ دیکھی جا رہی ہے ٹیمپریچر مائنس میں چلا گیا ہے تو ریسکیو آپریشن چھ گھنٹے کا یہ ریسکیو آپریشن رہا جس میں واہن نکالے گئے منالی اور آسپاس میں ٹیمپریچر میں بھی بھاری گراوٹ دیکھی جا رہی ہے تو اس طرح کے موسم کی پہلے سے پیشگوئی کی گئی تھی موسم میں بھاگ رہے ہیں اس طرح کے موسم کی بات کہی تھی اور اہمی خبر یہ کہ روہ تانگ سے دھنڈ کے بیچ فسے سیکڑوں واہن جنہیں ریسکیو کیا گیا منالی پولیس نے انتھک محنت کرتے ہوئے اس مشکل ریسکیو آپریشن سے ان واہنوں کو نکالا دھندی اور دھندی کے آسپاس کے کشتر میں بھاری ہمپاس شروع ہو گیا تھا اور اس کے علاوہ لہاؤس پتی کے اوپری علاقوں میں بھی بھاری ہمپاس شروع ہو گیا تھا اور اس ہمپاس سے اٹل ٹرنل روتانگ کے ساؤت پورٹل پر قریب چھین سنو سڑک پر آ گئی تھی جس کارن ہم نے سبھی گاڑیوں کی مومنٹ کو سولانگ بیریئر سے ایٹی آر کی طرف بند کر دیا تھا پرنتو جو گاڑیاں لہاؤس پتی کی طرف سے منالی کی طرف آ رہی تھی وہ گاڑیاں ایٹی آر کے ساؤت پورٹل پر برپ میں فس گئی تھی جو ہم نے شام پانچ بجے سے ایسے چوتھانہ منالی کی ٹیم کے ساتھ اور بیاروں کے ساتھ تتھا ایٹی آر کے لیے جو ہمارے اوفیشل یہاں سرکشہ کے لیے ڈپروئے کیا گیا ہے ان کے ساتھ مل کر سبھی گاڑیوں کو اور سبھی سلانیوں کو یہاں سے سرکشت ریسکیو کر کے منالی کی طرف بھیجا ہے یہ ریسکیو پرشن شام پانچ بجے سے ابھی گیارہ بجے تک چلا ہے اور اس سمیں ایٹی آر کے ساؤت پورٹل پر کوئی بھی گاڑی نہ ہے سبھی کو سرکشت منالی کی طرف بھیج دیا گیا ہے اور وہیں کے نور کے چھتکل نیسنگ رکشم میں برباری کی خبر ہے مائی کے مہنے میں پندرہ سال بعد کہ نور میں یہ بھاری ہمپات دیکھا گیا ہے برباری ہونے سے یہ آتا ہے آپ پوری طرح سے چھپے کسان اور باغبان برباری سے خوش نظر آ رہے ہیں تو یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں سفید چادر برف کی بچھی ہوئی ہے اور سب سے اہم یہ کہ کنور میں پندرہ سال کے بعد اس طرح کی بھاری برباری خاص طور پر مائی کے مہنے میں دیکھی گئی ہے اور وہیں لاحول گھاٹی سے بھی اسی طرح کی تصویریں آپ تک پہنچا رہے ہیں یہاں بھی برباری کی یہ تصویریں پوری لاحول گھاٹی برف کی سفید چادر میں لپٹی نظر آ رہی ہے کچھ دیر کی برباری میں سب کچھ برب سے ڈھگیا اٹل ٹنل روہتانگ کے نورتھ پورٹل اور کوکسر گھاٹی میں سب سے زیادہ برباری ہوئی برباری سے تاپمان میں بھی کافی گراوٹ دیکھی جا رہی ہے گھاٹی میں جن جیون پوری طرح سے است ویست ہو گیا ہے حالانکہ موسم بھاگ نے اس طرح کے موسم کی پہلے ہی جانکاری دے دی تھی اور سیدھے رکھ کرنا چاہیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے سباداتا سچن شرما سچن برباری کی تصویریں ہم دیکھ رہے ہیں کیا کچھ اور موسم کی تعلق سے آپ کے پاس ہے اپڈیٹ دیکھیں اگر میں بات کرو ابھی کے موسم کی تو موسم جھا گھاٹی میں ابھی بجوہ خرار چل رہا ہے حالکہ ہلکہ ہلکی دوب بھی کھلیے لیکن اس کے باب جو چھتر میں جو ہے ابھی بارچ اور برپارے کے طور جو ہے لگتار جاری آرہا ہے اگر میں بات کرو ابھی کی تو مئی کا مہینہ چل رہا ہے لیکن اس وار ایسا لگ رہا ہے کہ مانو یہ مئی کا مہینہ نہیں بلکہ سردیوں کے جو دن ہے وہ یہاں پر چل رہے ہو جس طرح ہم دیکھتے کی مئی کے مہینے میں جو ہے وہ گرمیوں یہاں پر دستک دے دیتی اور اس کے بعد جو پیڑک گرمی سے نزاد پانے کے لئے جو پہاڑوں کا رکھ کرتے لیکن اس وار ایسا دیکھنے کو مل رہا ہے کہ پہاڑوں پر اس وار جو ابھی بھی تاپمان مائنس میں چل رہا ہے مئی کے مہینے میں اس کو لے کر آپ اندیشہ راستے کے کہ کس طرح کی ٹھن جو اس وار مائی کے مہینے دیکھنے کو مل رہی جو ہمیں نومبر دسمبر کے مہینے جو ٹھڑ ہمیں محسوس ہوتی وہ اس وار جو ہے مائی کے مہینے میں یہاں پر جو ہے محسوس ہو رہی ہے آپ تصویروں نے ساتھ دیکھاتا چلو آپ دیکھیں ابھی بھی جو ہے خاٹی میں موسم جو خراب چل ہو ہے بادل یہاں پر چھائے ہوئے اور ہلکی ہلکی بارش بھی یہاں پر ہو رہی حالکی جس طرح جو بیتے کل بھی اسی طرح کا موسم خاٹی بنا ہو تھا بیتے کل جو ہے سوبکس میں موسم بلکل ساف یہاں پر تھا اور دھوپ یہاں پر کھلی تھی لیکن تو پیر بات اچانک سے موسم نے کروٹی اور اس وار جو بھاری برفاری اٹھر تلن روتاگنگ کے نورت اور سوٹ پورڈ پر ہوئی اور اس ساتھ کوکسر میں بھاری برفاری جس کے قارن سینکڑو پریٹک وہاں پر فس کے تھے جنہیں نکالنے کی جو ہے قریب چھے گھنٹے منالی پرشاستان دورہ وہاں پر ریسکو وہاں پر چلائے گیا حالکی ابھی موسم جو ہے تھوڑا روک کیا ہے لیکن بارش اور برفاری ابھی بھی ہوری اور پھلال جو ہے یہاں پر اب جو ہے ہمسکھلن کا بھی جو یہاں پر آشنکہ چلائے گئی کیونکہ آج کل جس طرح جو یہ برفاری ہوئی ہے تو اس کے قارن جو آپ جو ہے ہمسکھلن کی کہیں نہیں کہیں جو ہے آشنکہ یہاں پر بنی ہے تو ایسے پر پرشاستان نے سبھی پیٹکوں بس تھانی لوگوں اور جو دوسرے لوگ ہیں ان سبھی سے جو ہے یہاں پر اپیل کی ہے کہ آج کل کے دنوں میں وہی بھی جو اونچے لوگ شیطوں کا روک نہ کریں خاص کر خراب موسم درہ جو ہے کیونکہ کئی تفانوں پر ہمسکھلن آنے کی جو یہاں پر اشنکہ جتائی گئی ہے پھلاالا اگر میں بات کرو اس موسم کی جو یہ بے موسمی برفاری یہاں پر ہو رہی ہے بے شک یہ برفاری منالی کے پریٹن کاروار کے لیے تو کافی فائدہ مند ہے کیونکہ ابھی جو گرمیوں کا پریٹن سیزن منالی میں آرم ہو جو گود ہے ایسے میں پریڈکٹ جو منالی پہنچ رہے ہیں وہ تو کافی خوش ہے کیونکہ انہیں جو ہے مئی کے مہینے پر جو ہے لائیف سنو فال یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن جو کسان باغوان ہے انہیں جو ہے خاصی دکتوں کا ذہن پر سامنا کرنا پڑا رہا ہے کیونکہ ان کی جو فصلے ہیں سیپ کی فصل ہے پالم ہے آڑو ہے ناشپتی ہے یا پھر ہم کہے لسون ہے یا پھر دوسری انہیں فصلے ہیں انہیں کہیں نہیں کہیں جو کافی زیادہ نقصان یہاں پہ ہو رہا ہے کیونکہ جس طرح بارش اور برفاری یہ مئی کے مہینے ہو رہی تو اس کا سیدھا اثر جو ہے ان فصلوں پر پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے تو ایسے میں باغوانوں کی چندتہ یہاں پر بیشک بڑھ گئی ہے لیکن یہ برفاری جو ہے پریزن کاروبار کیلئے تو کافی فائدہ بن مانی جا رہی ہے سچن آپ سے ہم رسکیو آپریشن منالی پولیس نے کیا کیا اس طرح کی جو حالات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے جو ٹرافک ہے اس کے لیے خاص ایڈوائزری کچھ احتیاط برتنے کی اپیل لوگوں سے کی گئی ہے خاص طور پر جو این ایچ ہیں جو اس طرح کے مین روڈ راستے ہیں ان کے تعلق سے جانا چاہیں گے جی ہاں دیکھیں اگر میں بات کروں منالی نیشنل منالی لے جو نیشنل ہیپی تین یہ جو سامرک درشتی سے بھی جو ہے اتی مہتپور مارگ کیونکہ اسی مارگ سے جو ہے بھارتی سینہ جو ہے لے لیداداک کے لیے جو ہے جاتی ہے اور ایسے بھی یہ مارگ جو کافی مہتپور ہونے تو ایسے میں پرشاسن کے لیے یہ بھی کافی بڑی چنوٹی رہتا ہے کہ اسے جو چوبیس گھنٹے جو ہے کھلا رکھے تو ایسے میں کہیں جو بیسترک جو برفاری ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں جو خاصی دکھتے بھی یہاں پہ آتی ہے تو پرشاسن دورہ جو لگتار یہاں پر ایڈوائز بھی جاری کی جاتی کل بھی ہم نے دیکھا تھا کہ جیسے ہی گھاٹی میں بارش اور برفاری کے دور آرم ہو گیا تو جو منالی سے کی طرح سے جو اٹرٹلن کے اور جانے والے بہان ہیں ان سب ہی کو جو ہے سولر نالا بیریر کے پاس وہاں پر جو روک دی گیا تھا وہاں سے آگے جو کسی بھی بہان کو جانے کی انمتی نہیں دی جاری لیکن جو جیلا لاؤس پیتی ہے جو بلکل منالی کے ساتھ لگتا ہے جو جیلا ہے اور اٹرٹلن ہے تو تانگ جو دونوں جیلوں کے بیش مدی بھی یہ پڑتے ہیں تو ایسے میں جب برفاری وہاں پہ شروع ہوئی تو وہاں بھی کافی سارے پیڈکٹر ہیں تو انہوں جو باپیس منالی بلکل سچین تو موسم کا حال لگتار ہم اپنے درشک کو تک پہنچاتے رہیں گے فیلحال کے لیے سچین بہت بہت شکریہ آپ کا ادا کرنا چاہیں گے تمام تر جانکاری کے لیے اور نمستے ہیماچل میں ایک اور اہم خبر سے آپ کو روبرو کروائیں تبتی پی ایم پینپا تیسٹرنگ کا شملہ دورہ تین دیوسی دورے پر وہ آئیں گے یہاں شملہ پہلے دو دن تبتی سمودائے کے لوگوں سے وہ ملیں گے اور گیارہ مئی کو سی ایم سکھو کے ساتھ وہ ملاقات کریں گے سب سے اہم کے بھارت چین سیما پر گتی ویڈیو کے چلتے ان کا یہ دورہ بہت اہم مانا جا رہا ہے ایک اور بہت اہم وجہ دلائی لاما کے وائرل ویڈیو کو لے کر جو چرچہ ہوئی ہے اس کے پس منظر میں اس کو دیکھتے ہوئے بھی ان کا یہ جو دورہ ہے یہ بہت اہم مانا جا رہا ہے تبتی پی ایم پینپا تیسٹنگ کا شملہ دورہ بہت اہم سیدھے رکھ کرنا چاہیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے سہیوگی رنویر سنگھ رنویر تبتی پی ایم کا یہ دورہ بہت اہم مانا جا رہا ہے تفصیلہ چاہیں گے آپ سے جی آن تھوڑی دیر میں ہی جو تبت کے پردان منتری ہے وہ یہاں پر شملہ پہنچیں گے جو تبتی سکول ہے یا چھوٹا شملہ میں وہاں ان کا سواگت کیا جا رہا ہے اور دو دن تک وہ یہاں پر جو تبتی سمودائے کے لوگ ہیں ان سے ملاقات کریں گے دیکھیں یہ اہم ہو جاتا ہے کہ حالی میں جو تبتی پردان منتری ہیں وہ یورپ کا دورہ انہوں نے کیا ہے اور اس کے بعد وہ سیدھے یہاں پر شملہ پہنچ رہے ہیں اور جس طرح سے دھرمشالہ سے نرباہ سے تبتی سرکار چلتی ہے اور یہاں پر جو لوگوں کے ساتھ جو ان کا سمواد ہے وہ لگاتار بنا رہتا اور کافی سمیہ بعد یہاں پر شملہ پہنچ رہے ہیں تبت کے پردان منتری دیکھیں اہم اس لیے بھی ہو جاتا ہے ہیماچل کی ایک لمبی سیما جو ہے چین کے ساتھ سٹی ہوئی ہے چین جس طرح چین کی اور سے جس طرح سے گتی ودیاں سیما پار سے کی جا رہی ہیں اس سے لگاتار اشنکہ جو ہے بنی رہتی ہے نہ کہ بل یہاں ہیماچل کی بات کریں کہ نور کے ساتھ اور کچھ جو لاؤس پتی زلے کے ساتھ جو سیما لگتی ہے نہ کہ بل یہاں پر بلکہ اروناچل میں بھی کچھ اسی طرح کی گتی ودیا جو ہے چین کر رہا ہے اس کو لے کر یہ اہم مانا جا رہا ہے کہ اس کو لے کر جو ہے یہ تو کٹی تک ستر کی بات ہے کہ کس طرح کی بات چیت ہوگی لیکن کنسن جس طرح سے تبتی سرکار کا رہتا ہے وہ کنسن یا مخے منتری کے ساتھ وہ ساجہ کیا جائے گا گیارہ مئی کو یہ جانکاری نکل کر آئی ہے کہ وہ ملاقات مخے منتری سے کریں گے اور بارڈر کو لے کر جس طرح کی سیچویشن ہے اس کو لے کر بھی اپنی چنطہ ہے جو تبتی سرکار ہے وہ راجے سرکار کے مادیم سے کندر سرکار کو کندر سرکار قسمت جتائے گی یہاں پر یہ بھی جانکاری ہے کہ یہاں شملا کے بعد وہ پردیش کے انہ حصوں میں جائیں گے بیدنات جانے کا ان کا کارکرم ہے تبتی سمودائے کے لوگوں سے ملنا ہے اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ پچھلے مہینے کس طرح کا پردشن تبتی سمودائے کے لوگوں نے کیا جو خاص کر جو ویڈیو وائرل ہوا تھا جو تبتی بہت دھرم کے جو دھرم گروہ ہے دلائی لاما ان کو لے کر اور جو تبتی سمودائے کے لوگ ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ اس کے پیچھے جو ہے چین کا ہاتھ ہے اس ویڈیو کو لے کر چین کا ہاتھ ہے اس کو وائرل کیا جانے کے پیچھے جو ہے منچہ چین کی یہ تھی کہ کس طرح سے جو دلائی لاما ہے اس کے خلاب ساجش کرنا ہے اور ان کو جو ہے ان کی چھوی کو دھومل کرنے کا پریاست یہاں پر کیا جا رہے اور ہم نے دیکھا ماشل میں کس طرح سے الگ الگ اس طرح شملا میں پردرشن ہوئے کنور میں پردرشن ہوئے ہم نے لاؤلس پیتی میں دیکھا کہ لگاتاریاں پرتبیتری سمودائے کے لوگوں نے پردرشن کیا باقی یہاں پر دیکھنا ہوگا کہ اور کیا کچھ رہنے والا ان کے کارے کنم کو لے کر بلکل رنویر اور ان کے اس دورے پر لگاتار اپڈیٹ ہم اپنے درشکوں تک پہنچاتے رہیں گے فیلحال آپ نے جو جانکاری دی ہیں اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ دا کرنا چاہیں گے تو ہمارے ساتھ موجود تھے ہمارے ساتھ ہی رنویر سنگھ جو کہ بہت اہم جانکاری دے رہے تھے نمستہ ہمانچر میں وقت ایک چھوٹ سی بریک ہمانچر پیٹ سفہ آیورویدک چورن پیٹ سفہ تو ہر روک دفا پیٹ سفہ آیورویدک چورن پیٹ سفہ تو ہر روک دفا نمستہ دھار بھی رفتار بھی میں آپ کو بہت سواگت کرتے ہیں میں ہوں آپ کے ساتھ ہینا زبیر شبیات کریں گے اس وقت کی بڑی خبر کے ساتھ جنمو کشپیر سے یہ بڑی خبر ہے جہاں اینائیے کی چھاپے ماری جاری ہے بدگام شوپیان اور پنچ پر چھاپے ماری کی جاری ہے کئی اسطحانوں پر ایجنسی کی یہ چھاپے ماری کی جاری ہے اس سے جڑی تفصیلات پر نظر بنی ہوئی ہے پلحال جو علاقے جہاں پر اینائیے کی چھاپے ماری جاری ہے وہ ہیں بدگام شوپیان اور پنچ تو لگتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ایجنسی کی جو چھاپے ماری ہے وہ جاری ہے اور اب اس میں آج کی ایک خبر ہے کہ بدگام شوپیان اور پنچ میں بھی اینائیے کی یہ چھاپے ماری کی جاری ہے لگتار تفصیلات پر نظر بنی ہوئی ہے پلحال یہ تصویریں آپ تک پہنچا رہے ہیں جہاں ایجنسی کی چھاپے ماری جاری ہے کن علاقوں میں کی گئی ہے کہاں پر تلہ آپ کو دے رہے ہیں کہ بدگام شوپیان اور پنچ میں اینائیے کی یہ چھاپے ماری کی جا رہی ہے اور بریک کے بات نماز تحیم آشل میں ایک بار پھر سے آپ کو بہت سواغت کرتے ہیں خبر کانگریس سے ہے جہاں شملا کے میئر کے لیے سورین چوہان کا نام سب سے آگے چل رہا ہے چرچہ ہے کہ چھوٹا شملا سے پاس شہر سورین چوہان کو شملا کا نیا میئر بنایا جا سکتا ہے نام پر آخری فیصلہ آخری مہر کانگریس آلہ کمان ہی تیہ کرے گا جسے لے کر دہلی میں ہیماریتل کانگریس کی نیتاؤں کی آلہ کمان کے ساتھ اہم بیٹھک ہونا ہے بیٹھک میں سیم سکو اور کانگریس کی پردیش ادھیک شب پرتباز سنگھ بھی پہنچ ہو جائیں گی اس کے علاوہ بیٹھک کے لیے کیپنٹ پنتری انیرود سنگھ اور روہت تھا کو بھی دہلی پہنچ چکے ہیں میئر پت پر اپنی دعویداری کو لے کر سورین چوہان نے کہا کہ پارٹی جو بھی فیصلہ کرے گی وہ مجھے منظور ہوگا سورین چوہان کانگریس کے سب سے سینئر پارشت ہیں وہ پہلے بھی پارشت رہ چکے ہیں تو جس طرح سے کناٹکہ ایک دو دن میں شملہ آئیں گے اور پارٹی کی ہماری ادھیکشہ رانی پردیپر سنگھ جی بھی وہ جلد ہی کوئی پارشتوں کی بھی بیٹھے بلائیں گے اور سیکٹری اربن ڈیولیمنٹ کے انڈرم نگنگم آتا ہے تو وہاں پسے بھی کوئی میسیج جاتا ہے اس کے حساب سے وہ میٹنگ رکھتے ہیں تو اس کے بعد سے سارا آپ اچھ میں فیصلہ کرتے ہیں سریش نیتے تو اس میں نظر لگا رکھیں انہوں نے اپنے میں سمجھتا ہوں کوئی چرچہ ہو رہی ہوگی تو سب تو آپ کا نام لے رہے ہیں آپ بریشت بھی ہیں تو آپ تیار رہے ہیں جو دیکھیں میں آپ کو یہ کہوں گی جو بھی مجھے ذمہ واری ملے گی میں کروں گا اسے بھرکور نبھانے کی کوشش کروں گا رہی باقی جو پارٹی کا نرنے ہوتا وہ سب کو سر ماننے ہوتا اور وہ بڑے لیول پہ جب شیش نیتا کوئی بھی ریسیزن کرتے ہیں تو وہ سب کو ماننے ہوتا اور سب ہی پارٹشنوں سے بھی رائے لی جاتی ہے اس میں ایک ایک پارٹشن کو بلایا جاتا ہے اور ڈیموکریٹک سسٹم سے سب سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو یہ لوگ اور سیدھے رکھ کرنا چاہیں گے اب ہارے ساتھ پہنچود ہے ہمارے ساتھی رنویر سنگھ رنویر ابھی ہم نے دیکھا سرین چوہان سے جو آپ نے بات چیت کی ہے اس میں ایک بار پھر سے انہوں نے پارٹی آلہ کمان پر ہی اپنا تمام تر جو دعویٰ ہے وہ چھوڑا ہے کہ آلہ کمان جو فیصلہ کرے گا وہی ہوگا لیکن تھوڑا سے پیچھے اگر ہم جائیں تو شروع سے ہی سرین چوہان کا نام ہی جو ہے وہ گردش کر رہا ہے صرف مہر لگنا باقی ہے دیلی سے جیہاں ایسا لگ رہا ہے کہ سرین چوہان کا نام لگ بگ تائے ہیں ان کے نام کو لے کر جو ہے آپچارکتہ ماتر بچی ہوئے لیکن پھر بھی سیاست میں کچھ بھی سمبب ہے کچھ بھی ہو سکتا انتیم چنوں میں جیسے کی جانکاری یہ ہم تک پہلے پہنچی تھی سریندر چوہان وہ تو چناب بھی نہیں لڑنا چاہتے تھے مکہ مندری کے بیعت قریبی ہیں مکہ مندری کے کہنے پر ہی انہوں نے چناب لڑا ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ ورشت ہیں تو ان کا نام شروعات سے ہی میر کے لیے ان کا نام چل رہا تھا تو اب ایسے میں جو ہے ایسا تائم آنا جا رہا ہے کہ ان کا نام لگ بھگ فائنل ہے سریندر چوہان ہی نگر نکم شملا کہ نئے میر ہوں گے جو پیچ فسا ہوا ہے وہ ڈپٹی میر پت کو لے کر ہے اور یہ بھی جانکاری پکتہ طور پر نکل کر آ رہی ہے کہ ڈپٹی میر کسی میلہ کو ہی دیا جائے گا کیونکہ کانگریس کی چوبیس پارشدوں میں سے چودہ پارشد میلہ ہیں اور اس کو لے کر پچھلے کل تھوڑی بہت باچی جو ہے جو کانگریس کے نیتا ہیں ان کی آپس میں ہوئی ہے اور یہ بھی جانکاری ہے کہ آج اس طرح سے کانگریس پردیشہ دیکھش دلی میں ہے مکھے منترے دلی میں ہے تو آج بھی اس پر جو ہے شاید انتی موہر لگے گی اور یہ بھی جانکاری ہے کہ یہ سنتولن بنایا جائے گا اگر میلہ کو بنایا جائے گا ڈپٹی میر تو یہ دیکھنا ہوگا کہ کی کیا وہ سنتی بیدان سباکشیتر کے تحت بنایا جائے گی یا پھر جو شملہ گرامیر بیدان سباکشیتر ہے وہاں سے مئلہ بنایا جائے گی شملہ شہری کی اگر بات کریں شملہ شہری کشیتر سے تو سریند چہان یہاں پر میر پت کے پرمک دعویتار ہے بلکل بلکل رنویر تو اس بہت اہم خبر پر لگتار نظر بنی ہوئی ہے پلحال جو جانکاری آپ نے دی اس کے لیے بہت بہت شکریہ آگے بڑھیں گے کلو کی گاڑا پارلی پنچائت کا معاملہ جان جوکھ میں ڈال کر مدی پار کرنے کو مجبور ہے گرامیر تو گرامیروں کو اپنی آواجاہی میں کافی دقتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے سینجھ گھاٹی کے شکٹی مروڑ چگار کے لوگ جو ہیں بہت پریشان ہیں پیڑ کے سہارے مدی پار کرنے پر وہ مجبور ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جان جوکھ میں ڈال کر کس طرح سے یہ جو گرامیر ہیں یہ اپنا راستہ پار کرتے ہیں سینجھ گھاٹی کے چکٹی مروڑ کا یہ تصویریں ہیں ملیپور کے ہنسا گرست علاقے میں ہمانچل کے پانچ سٹوڈنس کو سرکشت نکال لیا گیا سبھی پانچ چھات دیری کے ہمانچل سٹوڈن بہت چکے ہیں اس دوران سی ایم نے چھاتروں سے ملاقات کی بتا دیں کہ سی ایم سکھنڈر سنگ سکھو پانچوں چھاتروں کے لیے سنکت مرچک بنے انہوں نے نہ سرک چھاتروں کے لیے امفال سے سپیشل فلائٹ چلوائی بلکہ چھاتروں کی واپسی کے لیے اپنی پاکٹ سے ساٹھ ہزار چھاتروں پانچ چھاتروں میں سے تین منڈی کی چھاتر ہیں جبکہ سمرن سجال کونڈل اور اشوڈی کبار ان کے ساتھ کلو کر رہنے والا نوان چہرنگ اور ہمیرپور کا چھاتر کیشف سنگ بھی شامی ہے ان میں سے تین سٹوڈن نائی ٹی منڈی پر پڑھتے ہیں جبکہ دو انفال سپورٹس یونیورسٹی کے چھاتر اور اب آئیے آپ کو سناتے ہیں نیوزیٹی سے خاص بات چیت پہ پانچ چھاتروں نے کس طرح سے اپنی تمام یہاں پر کہانی بتائی ہے کس طرح سے ان کی مدد کی گئی کیسے وہ سرکشت پہنچے میں فسے ہوئے پانچ چھاتروں کو واپس کر دلی بلا لیا گیا ہے تمام پانچ چھاتر ہیمانچل سدن پہنچے ہیں اور ایڈوکیشن منشتر ہیں جو ہیمانچل کے وہ سافت طور پر ان کو ریسیب کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور روحی تھاکر آپ دیکھ سکتے ہیں شکشا منطری ہیمانچل کے وہ چھاتروں کا ابھی نندن کرتے ہوئے یہاں پر موجود ہیں اور سواگت کر رہے ہیں تمام چھاتروں کا جو کی منیپور سے یہاں پر آئے ہیں اور وہاں کے جو حالات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے اسی لیے مکھے منطری خود انیشیٹیو لیتے ہوئے تمام پل پل کی خبر لیتے ہوئے ادھکاریوں سے اپ ڈیٹ لے رہے تھے کہ آخر سب کچھ سکوشل ہے کی نہیں جو چھاتر ہیں جو فسے ہوئے ہیں منیپور میں ان کو ترنت تتکال پربھاو سے ان کو ان کے گھر پہنچانا ان کے اپنے اپنوں کے پاس پہنچانا ایک بڑی پاکت مکتا پوری کرتے ہوئے نظر آئے اور خود ایڈکیشن منیسٹر ہیں جو ہیمانچل کے وہ یہاں پر چھاتروں کو ریسیو کرتے ہوئے نظر آئے اور رابضی سکتے کی تصویر میں روحی تھاکور ہے جو کی سابط طور پر بچوں کو ریسیو کرتے ہوئے نظر آرہے ہیں اور خوشی کی بات ہے یہ خوشی سکویندہ سنگ سکو جو کی ہمانچل سدن میں موجود ہیں اور بچوں سے بات کرنا چاہیں گے وہاں کے حالات کیسے ہیں ابھی سب کچھ ٹھیک ہے وہاں کا حالات ابھی ڈیسائی نہیں کر سکتے کی کیسا حالات ہوگا وہاں پر جی اور اب کی کہنا چاہیں ابھی تو خلال بولا جائے تو ستیتی تھوڑی ٹھیک ہے پر آگی کچھ پتہ نہیں کیا ہوسکتا ہے کیونکہ بہت کچھ فائرنگ بھی ہو رہی ہے بم فٹ رہے ہیں سیم صاحب نے خود سے سکتے کہ مکھے منطری سے ملنے جا رہے ہیں تمام جو چھاتر ہیں وہ ہمارچل صدن پہنچ چکے ہیں اور ہمارچل کی مکھے منطری خود ان سے ملاقات کریں گے ان کا حال چال جانیں گے چکی کافی دککت مشکت ہوئی ہے ان کو منی پور میں اور وہ وہاں سے لوٹ چکے ہیں ڈلی پہنچ صدن پہنچ مکھے منطری ملاقات کریں گے اور کل تک تمام جو چھات ہیں اپنے گھر اپنے اپنوں کے پاس ہوں گے اور اب تیم تصویریں آپ کو دکھاتے ہیں پہلی تصویر منی پور کی ہے جہاں میتئی آرکشن کی آگ پھیلی ہوئی ہے کئی ایک علاقے میں ہیمانچ کے پانچ چھاتر پھسے تھے جنہوں نے سکھو سے سمپر کر واپسی کے لئے انروت کیا اور اسی کے بعد سی ایکٹیو ہوئے منی پور اور سینہ کے دھکاریوں سے انہوں نے بات چیت کی چھاتروں کو پہلے ایمفال ائرپورٹ تک سرکشت پہنچ چکے ہے نمستہ ہمانچ میں فلا لیتا ہی نمسکار